السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں جو عمرہ کرنے کے لئے گئے ہیں وہ مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے اپنے عمرہ کے تمام ارکان سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ جاتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف تو اس وقت جو ہے جب مزید نبی کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک جگہ ہے ریاض الجنہ جس کے اندر نماز پڑھنے کے لئے جو ہے عام مزیدوں کی طرح اجازت نہیں ہے بلکہ جو ہے ایک پرمیشن لیٹر لینا پڑتا ہے اور اس پرمیشن لیٹر کے لئے جو ہے کچھ پروسس ہوتے ہیں جو ہمارے بھائی جو گئے ہیں دوبئی وغیرہ تو ان کے لئے بہت مشکلات پیش آ رہے ہیں کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو ہے وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے ہمارا جو ہے اپلیکشن بھرے ہم اور اس کے ذریعے جو ہے ہمیں پرمیشن مل جائے پھر ہم ریزر ریزر الجنہ کے اندر جا کر جو ہے نماز پڑھے ذکر و آذکار کرے تو اس کے لئے بہت سے ریپریشان ہی آ رہی ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو جو ہے اس کو کیسے بنانا ہے تو ہم آپ کو ایک جو ہے آسان سا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے موبائل کے پلیشٹور میں جائیں اور پلیشٹور میں جانے کے بعد آپ یہاں سرچ پر جو ہے گئے جائیں اور وہاں جانے کے بعد آپ لکھیں ین یو یس یو کے نسک جب آپ نسک لکھیں گے تو آپ اس کو سرچ کریں اور جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ایسا اس طرح کا جو ہے پیک پیج سامنے آئے گا پھر آپ نے یہاں سے انسٹال کرنا ہے اس کو اور انسٹال جب کریں تو تھوڑا ویٹ کریں جو ہے پورا سو تک ہونے دیں تو ویسے بھی جو ہے چلو اس کے لوڑ ہونے تک ہم بتا دیتے ہیں کہ ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھنے سے اللہ کی نفس اس نے فرمایا ہے جو بندہ ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے جنت میں جانا آسان فرماتے ہیں اور ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کی نفس اس نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے تو ہم کوشش کریں کہ جانے کے بعد وہاں زیادہ سزادہ عبادت کرے ذکرہ ذکر کرے اور جو ہے اللہ کی نفس اس نے فرما پر بیٹھ کر درود وغیرہ پڑھ لے تو خیر ہمارے آئیپ اوپن ہو گیا ہے انشٹال ہو گیا اب ہم اس کو یہاں سے اوپن کریں گے اب جب یہ اوپن ہو گیا ہے یہاں سے تو ہمارے سامنے اس طرح کا کچھ انٹرپیس جو ہے سامنے آ جائے گا تو ہم سب سے اوپر والا جو ہے اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں سے اس کو اوپر والا کلک کریں گے پھر اس کو allow کریں گے allow کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے عربی زبان لکھی ہوئی ہے اب اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ نیچے جو ہے عربی اور انگلیش دونوں آئیں گے تو ہمیں انگلیش سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد نیچے جو ہے یہ چکلٹی جو بٹن نکھا ہوا ہے اس کو دبائیں گے اس کو دبانے کے بعد جو ہے آگے ہمارا پروسس شروع ہو جائے گا اور جب آگے پروسس شروع ہو جائے گا تو ہمیں نئی ایڈی بنانی ہے تو ہم نیو یوزر کے اوپر جو ہے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس طرح کا ہمارے سامنے پیج سامنے آئے گا آخر والا جو تھرڑ والا ہے ہم نے اس کو جو ہے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے آئے گا ویزا نمبر پاسپورٹ نمبر اور جو ہے ویزا نمبر آپ نے فورا نہیں ڈالنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے اور پاسپورٹ نمبر آپ ڈالنے کے بعد جو ہے نیچے دیٹ آف برت وغیرہ چلو سب سے پہلے ہم جو ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح جو ہے اس کو رجسٹر کرنے کے لئے فل کرنا ہے پورے فورم کو تو سب سے پہلے ہم کیا ڈالنا ہے پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے ہم نے ویزا ابھی تک نہیں ڈالا ہے سب سے پہلے ہم نے پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے جیسے ڈال دیا W جو اپنا ہوگا وہ ڈالنا ہے 89963 پھر اس کے بعد اپنی date of birth ڈالے یہاں سے پہلے جو اپنا مہنہ سیلیکٹ کرے اور پھر اس کے بعد یہاں پر جس چال کے اندر پیدا ہوئے تھے یعنی یہ جو تاریخ ڈال رہے ہیں یہ آدار کارڈ سے بھی لنک ہونے ضروری ہے ورنہ پھر جو ہے رجشٹر ہونے کے اندر کچھ پرابلم دکھا سکتا ہے چلیے اس کو سیلیکٹ کریے یہاں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہ وہاں پر سیٹ نہیں ہوگا وہاں سیٹ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آپ یہاں پر سے جو ہے اپنی پیدائش کی تاریخ کو سیلیکٹ کریں جیسے آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اس طرح جو ہے آپ کی پوری تاریخ آ جائیں گے پھر یہاں سے جو ہے آپ کو پوچھ رہا ہے کہ آپ کے نیشنلٹی کہاں کی ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے جہاں کی بھی آپ ہو انڈیا پاکستان بنگلہ دیجہاں کی بھی ہو خیر آپ نے کو جو ہے انڈیا کا بنانا ہے تو ہم یہاں سے چوز کریں گے انڈیا کو یہاں سے انڈیا چوز کی ہے ہم نے جیسے انڈیا چوز کی ہے اب کنٹری کوڈ یعنی ہمارے موبائل نمبر کے شروع کے اندر جو کنٹری کوڈ آتا ہے جیسے کہ اپنا انڈیا کا نائن ون ہے پاکستان کا جو ہے نائن ٹو ہے اگر وہیں سعودی عرب کا دیکھا جائے تو نائن سکس ہے اسی طرح جو ہے کوڈ ہوتے ہیں تو اپنا کنٹری کوڈ سیلیکٹ کر یہاں پہ یعنی کنٹری کوڈ نہیں ڈالنا ہے بلکہ یہاں پہ کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے اپنی کنٹری ہے انڈیا اب دیکھو آپ یہاں پہ انڈیا سیلیکٹ کریں گے تو اپنے آپ کنٹری کوڈ آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک موبائل نمبر ڈال دینا ہے اب آپ یہاں پہ کونسا موبائل نمبر ڈالتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ ایک نمبر سیلیکٹ کرنا ہے اور نمبر سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ وہ نمبر ڈال دینا ہے لیکن یاد رہے کہ آپ کا یہ نمبر آپ نے اس سے پہلے نسوک ایپ کے لئے استعمال نہ کیا ہو وہ نمبر ہونا چاہیے بس اس بات کا خیال رکھے پھر یہاں پر آپ کو ایمیل ڈالنا ہے اب آپ نے جو ایمیل ڈالنی ہے وہ آپ نے پہلے سے سیلیکٹ کر کے رکھ دینی ہے یہ ایمیل اور سیم بلکل ایمیل ایسی آنی چاہیے دونوں جگہ پر بلکل فرق نہیں ہونا چاہیے پھر یہاں پر آتا ہے پاسورٹ ڈالنے کا پاسورٹ کا جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پاسورٹ کس طرح ڈالنا ہے جیسے پہلا لفظ capital ہونا چاہیے جو بھی آپ ڈالنا چاہے میں آپ کو بس سیمپل کے طور پر دکھا رہا ہوں آپ لکھنا چاہے تو جیسا چاہیے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد پہلا جو ہے capital ہوا پھر اس کے بعد small اور یہ ہوا نام پورا اب اس کے لئے سب سے آسان میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر add the rate آپ کو استعمال کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کوئی بھی سیمپل سا آگے نمبر ڈال دینا ہے پھر یہ دونوں کنفرم ہونے چاہیے یعنی دونوں جگہ ایسا ہی سیم کورڈ ہونا چاہیے پہلا جو ہے capital پھر اس کے بعد small پھر اس کے بعد ہم نے add the rate کا استعمال کیا پھر اس کے بعد ہم نے seven eight six کا استعمال کیا پھر اب ہم اوپر چھوڑ کر کیا آئے تھے ہم نے چھوڑا تھا ویزا نمبر اب آپ ویزا نمبر آپ کو آخر میں کیوں ڈالنا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ جو ہے یہ mobile number add کرتے ہیں تو mobile number جیسے add ہو جاتا ہے تو واپس ویزا نمبر آپ کا یہاں سے چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے اپنے خیال رکھنا ہے کہ ویزا نمبر کبھی بھی آپ آخر میں ڈالیں تو آپ کا ویزا نمبر آخر میں آپ نے جو ہے ڈالنا ہے جو بھی آپ کا ویزا نمبر ہے پھر آپ نے یہ ڈال دیئے ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے سی ایدہ یہاں سے نیچے آنا ہے اس کو جو ہے یہ کرنا ہے ان دینوں کو اور یہ کرنے مطلب رجسٹر پر لگا دینا ہے اب آپ کے سامنے جو ہے اس طرح کا ایک یہ آئے گا یعنی اب یہاں سے آپ کا جو ہے آپ رجسٹر دھو گیا ہے اب یہاں پہ آپ کے ایمیل پہ ایک میسیج چلا گیا ہے آپ نے یہاں پہ ایمیل آئیڈی پہ جانا ہے ایمیل آئیڈی پہ جانے کے بعد آپ یہاں پہ چیک کریں گے کہ آپ کو جو ہے دیکھو یہاں پہ میسیج آ چکا ہے آپ کو اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ آپ کو جو ہے میسیج آیا ہوا ہے بالکل 5408 تو یہ یعنی اب یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کا اپکا اوپن بن چکا ہے اب آپ کو اس کے آگے کا پروسس کرنا ہے اب اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ پوچھے گا کہ آپ کس کنٹری سے بلون کرتے ہیں تو آپ نے جو ہے یہاں پہ انڈیا ڈال دینا ہے اب جیس بھی کنٹری سے جو ہے رہتے ہو آپ نے یہاں پہ انڈیا ڈال دیں یہ انڈیا سیلیکٹ کیا اب یہاں پہ جو ہے آپ سے مانگتا ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر اب آپ نے پھر اس کو یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نمبر دینا ہے یہ نمبر دیئے آپ نے پاسپورٹ نمبر اپنا آپ نمبر دینے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ وہ پاسپورٹ ڈالنا ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا جیسے کہ ہم نے ڈالا ہے capital lupi کے اندر yen ڈالا تھا ہم نے پھر اس کے بعد سارے جو ہے small ڈالی تھے small ڈالنے کے بعد ہم نے add the rate کا استعمال کیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے اگے یعنی اس طرح کا آپ کو یہ کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے remember پر کیا ہے یہ کرنا ہے پھر اس کے بعد login پر click کرنا ہے جیسے آپ login پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو کنفرم کرنے کے لئے کہ آپ کے موبائل کے اندر جس email پر آپ جو ہے بنا رہے ہیں وہ email آپ کے پاس ہے کی نہیں دیکھنے کے لئے وہ پھر سے ایک بار verify کرنے کے لئے آپ کو کہے گا verify ہوگا تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے واپس email id میں آنا ہے آپ نے back مارنا ہے back مارنے کے بعد آپ اس کو refresh کریں refresh کرنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک نیا code آ چکا ہے 7996 7996 اب دیکھو یہ ہو گیا verify اب ہونے کے بعد دیکھو کہ آپ کے سامنے اس طرح کا پرچہ سمجھ جائے گا پھر آپ کے سامنے جب یہ آئے گا تو آپ نے جو ہے عمرہ کو select کرنا ہے جب آپ عمرہ کو select کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا interface کھل کر سامنے آئے گا کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے کہ آپ کو سامنے کچھ بھی نہیں آتا بلکل empty دیکھاتا ہے بلکل خالی دیکھاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے پوری recent pages سارے app کو ہٹانا ہے پھر اسے واپس اس page کو کھولنا ہے جب آپ کھولیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا آ جائیں گا آپ کا نام لکھ کر آ جائیں گا عربی کے اندر پھر آپ نے کیا کرنا آپ نے نام کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ کو continue پر click کرنا ہے جب آپ continue پر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے جو ہے interface کھول کر سامنے آ جائیں گا آپ کو red اور green جتنے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر سے select کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے 29 تاریخ یہ تاریخ ہے ہم نے 29 تاریخ کو select کیا 29 تاریخ select کرنے کے بعد ہم نے پھر اس کے بعد نیچے آئے نیچے آنے کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے خالی اس کے پر باکس پر ہم نے click کرنا ہے جیسے click کریں گے تو یہاں پر آپ نے نیچے آ کر یہ کر دینا ہے اور جیسے ہم نے کر دیا تو دیکھو ہمارے سامنے یہ کھل کر آ گیا اور ہم نے اس کو اپنے موبائل محفوظ رکھنا ہے جب ہم جائیں گے نماز پڑھنے کے لئے تو اس وقت دکھانا ہے لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھے کہ ہم جو ہے نمبر بھی ایک ہی استعمال کرے اور جو ہے ایمیل آئی ڈی بھی ہماری ایک ہی استعمال ہونے چاہیے ایک ایمیل آئی ڈی دو جو ہے ہم نسوک ایپ کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ایک نمبر دو آئی ڈیوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں الگ الگ ہونا چاہیے بلکل تو اس طرح کا جو ہے ہم نے پروسس بنایا بس ہماری درخواست ہے کہ ہم میرے ہمارے لئے دعا کریں اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جو ہے اسی طرح آپ کو جو ہے آپ کی جو ہے مدد کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ